حضرت مریم علیہ السلام قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے خصوصاً سورہ مریم میں اس کا ذکر زیادہ ہے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ سے منت مانی کہ میرے ہاں اولاد ہوگی تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لوں گی اور اسے اللہ تعالیٰ کی نظر کروں گی تاکہ تمام عمر عبادتِ الہی کرتا رہے مگر جب لڑکے کی جگہ حضرت مریم پیدا ہوئی تو آپ کی والدہ کو بہت رنج ہوا کہ اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا آپ کی والدہ نے کہا کہ میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں ان کو حضرت زکریہ کی نگرانی میں دے دیا گیا یہ ہر وقت مسجد کی محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل کھانے کو دیتا حضرت زکریہ جب بھی ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تاجب ہوتا اور حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں حضرت مریم جواب دیتی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رسط دیتا ہے ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پردہ کر کے الگ پورا برق ایک جگہ بیٹھی تھی اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے حضرت مریم علیہ السلام نے غیر آدمی کو دیکھا تو پکار اٹھیں اگر تم نیک آدمی ہو تو میں پناہ مانگتی ہوں فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں پاک لڑکا دوں اس کا نام مسیح ہوگا اللہ کے نیب مقرب بندوں میں ہوگا جولے میں اور بڑا ہو کر لوگوں سے باتیں کرے گا نیک بچوں میں سے ہوگا حضرت مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں واللہ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ایسا ہو کر رہے گا ہم اس کو لوگوں کے لئے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں گے اس کو کتاب عقل اور دانائی توریت اور ننجیل کی تعلیم دیں گے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے حضرت مریم کو حمل ہو گیا وہ دور ایک مکان میں چلی گئی انہیں درد ہوا اور وہ اس درد کی وجہ سے کھجوئے کے ایک درخت کے نیچے چلی گئی اور انہیں آواز آئی کہ تو غم نہ کر رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے اور خجور کی جڑ پکڑ کر اپنے ہاتھ سے ہلا اوپر پکی پکی خجوریں گر پڑیں گی تو خجور کھا اور چشمے کا پانی پی بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتا دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رب کے لیے روزے کی منت مانی ہے اس لیے میں کسی سے بات نہ کروں گی حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تُو نے بہت برا کام کیا تیرے باپ اور تیری ماں دونوں میں سے کوئی بھی بچہ لنہ نہ تھا اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا مگر ان لوگوں نے کہا ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے نبی بنایا ہے جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے سرکش اور بدبخ پیدا نہیں کیا مجھ پر اللہ کی امان ہو مجھ پر اللہ کی امان ہو جس روز پیدا ہوا جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ عیسیٰ تھے عیسیٰ مریم کے بیٹے جس میں جھگڑتے ہیں اللہ ایسا نہیں کہ اولاد رکھے وہ پاک ذات ہے جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اس کو کہ ہو جا وہ ہو جاتا ہے عیسیٰ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو افترہ جھوٹ اور بہتان قرار دیا اور جو بات ٹھیک ہے بتا دی اور جو ٹھیک بات تھی وہ بتا دی لہے لکے شرہ شکریہ شکریہ شکریہ